اسلام علیکم آئیوٹو فیملی آج میں بنا رہی ہوں چکن بریانی آئل میں میں اب ڈال رہی ہوں تیز پتہ، زیرہ، کالی مرچ، لونگ، بڑی علائچی اور دارچینے اس کو تقریباً میں دس سیکنڈ تک روزٹ کروں گے آئل میں ایک کپ میں نے لیا ہے آئل اب میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاس تقریباً میں نے تین بڑے پیاس لیا ہے پیاس کو میں تقریباً دو سے تین میڈٹ میں فل فرائی کروں گی ابھی ہمارا ڈارک براؤن پیاس ہو رہا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں لہسن اور ادرہ کا پیسٹ دو سے دو چمچ اس کو کریں گے میکس اچھی طرح میکس کرتے رہیں گے پیاس کو لہسن اور ادرہ کے ساتھ اب میں نے ڈال رہی ہوں اس میں چکن چکن تقریباً میں نے ڈیڑ کے جی لیا ہے اس کو اچھی طرح اس میں تقریباً چار سے پانچ منٹر تک اس میں میں فرائی کروں گی چکن کو آئل میں تقریباً ابھی میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف سپائسیز ڈالیں کچھ اور چکن ڈالا ہے چکن فرائی ہو رہا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک ہم نے فرائی کرنا ہے چکن کا سارا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے اب میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک میں نے تقریباً دو چمچ لیے ہیں اور ایک چمچ ڈالوں گی میں اب اس میں بلیک پیپر کالی مرچ کا پاودر ایک چمچ اس کو فرائی کروں گی یہ فرائی ہو گیا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹماتر ٹماتر تقریباً تین میڈیم سائز کے لیے میں نے پھول ایک لیا ہے میں نے بریانی مسالے کا پیکٹ اب میں نے ڈالی ہے اس میں ساتھ سے آٹھ ہری مرچی اور ایک لیمو لیمو چھلکے کے ساتھ ہی اپنے پیسیز کر کے ڈالنا ہے اس کا چھلکہ نہیں اتارنا ہے اس میں اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب اس کو کروں گی میکس تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک اس کو میں میڈیم آنچ پہ رکھوں گی اور ساتھ ہی میں نے ڈالا تھا تقریباً تین سے چار چمچ دہی دہی ڈال کے اب ہم دوبارہ اس کو کور اپ کریں گے اب میں اس کو ہلکی میڈیم آنچ پہ تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے لیے دوبارہ چھوڑوں گی تک کہ سادھا مسالہ بن جائے اور آپ کا مسالہ ریڈی یہ اس میں دیکھیں ابھی پانی ہے تھوڑے سی پانچ منٹ فول آنچ پہ رکھیں اور اس کے بعد آپ ڈالیں اس میں آلو آلو ڈال کر آپ نے تقریباً اس کو ساتھ آٹھ منٹ تک دم میں رکھنا ہے آلو بہت جلدی گل جاتے ہیں تو اسی لئے این میں ڈالتے ہوں اب اس میں آپ دم میں رکھتے ہیں آپ کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں نے پتیلی میں لوں گی پانی اس میں میں ڈالیں سپائیسیت تیز پتہ نمک کالی مرچ بڑی الائچی بادیانے کے پھول نمک آپ اپنے اکارڈنٹ ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے اس میں ڈالیں دو چمچ لیمو کا رس لیمو کا رس ڈالنے سے چاول جو ہیں وہ کھلے کھلے بنتے ہیں اب میں ڈالوں گی تقریباً دو سے تین چمچ آئل اور اس کو بوائل ہونے کے لئے چھوڑ دوں گی پانی بوائلہ ہو رہا ہے اب میں نے ڈالے ہیں اس میں چاول چاول تقریباً میں نے تین کپ لیے ہیں بڑے والے ایک سے ڈیڑھ چکن میں تین کپ چاول میں نے ڈالے ہیں بڑیانی کے اب میں اس کو بوائل ہونے تک پکاؤں گی اور پھر اس کو چھان لوں گی ایک کنی رہنے تک آپ نے چاول کو بوائل کرنا ہے اب میں نے پتیلی میں ڈالے ہیں نیچے چاول چاول سے پہلے میں نے آئل ڈالا تھا پلین آئل ایک سے دو چمچ پھر چاول ڈالے اب اس کے اوپر جو بریانی کا مسالہ ہے وہ اس کی تہ جا رہی ہے وہ ڈالوں گی پھر اس کے اوپر دوبارہ میں اب یہ چاول ڈال رہی ہوں وائٹ والے اس کو تھوڑا سا پتیلی میں پھیلالیں چاولوں کو ایک تہے سے نہ رکھیں سائیڈوں پہ وائٹ چاول بھی چلے جائیں اب دوبارہ اس کے اوپر یہ سارا جو ہمارا مسالہ بچ گیا ہے وہ سارا مسالہ سیکنڈ لیئر میں ڈالیں گے مسالہ جتنا زیادہ سوفٹ ہو نارمل ہو تو بہتر رہتا ہے آپ بہت زیادہ مسالہ بھی نہ ڈالیں اب اس کے اوپر جو بچ گئے تھے تھوڑے سے چاول وہ ڈالوں گی اور آنچ نیچے فل ہے سلو آنچ نہیں ہے اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے پودینہ یہ فرائے پیاس فرائے کیے ہوئے پیاس جب آپ دم پہ ڈالتے ہیں تو ان کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے بریانی کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی یلو فوڈ کلر یہ میں نے دودھ میں مکس کر کیا ہے پانی میں نہیں کیا آپ اگر دودھ میں مکس کرتے ہیں تو چاولوں کا کلر بھی بہت اچھا ہوتا ہے کھلا کھلا سا کلر آتا ہے اب میں اس کو دم دے دوں گی المونیم فائل لگا کر پلیز اگر چینل پہ نہیں ہوئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بتائیے گا تینکیو